بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرکان پاکستان کی سیاست میں اس وقت سوپر آور کا کھیل جاری ہے اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کے خلاف جو بیانیاں بنا رہے تھے اب جناب اس کو جو ہے بدلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ پارلیمنٹ سے ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم گوٹ پاکستان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی ہے سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اداروں میں اس وقت بدترین تصادم کا ہائی الٹ جو ہے وہ جناب جاری ہو چکا ہے اور اب تک آٹھ ججز کے خلاف اعلان جنگ یہ معاملہ کیا ہے اس حوالے سے اہم تین تفسرات وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ اندر چل کیا رہا ہے اندر کھاتے کیا کچھڑی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جسس پنسور علی شاہ جو اگلے آنے والے چیپ جسس ہیں ان کے سامنے ایک بند بام دیا گیا ہے اور پھر دوسری جانبہ ڈیالہ جھیل میں ہنگامی ملاقاتوں کی خبریں ہیں کس کی ملاقات ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم تین تفسرات آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں لیکن اگر آپ نے اس چنل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چنل میں سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں بنگلہ دیش میں جو اس وقت سٹیونٹس کا اتجاج ہے وہ تحریک مزید بھڑکتی چلی جا رہی ہے چونکہ ان کی جو فوج کے آرمی چیپ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں عوام یہ بات کر رہی ہے کہ ہم فوج کی ذریعہ نگانی اس الیکشن کو منظور نہیں کریں گے ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنے صدر کو ایک ایٹی میٹم دیا کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاستانوں کے ذریعہ نگانی یا اداروں کے ذریعہ نگانی جو ہیں وہ الیکشن کروائے جائیں گے بغرنا ہم اس الیکشن کو منظور نہیں کریں گے صدر صحابودین جو ہیں ان کو اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑا اب خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں سولہ سال سے جو برسر اقدار شیخ حسینہ واجد جو تھی ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد آج بنگلہ دیشی سٹاک مارکٹ میں تاریخی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اب جن کا مکامی میڈیا با بتاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی جو سٹاک اکسچینج ہے اس کی برینڈ انڈیکس میں آج ایک سو ستانمے پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے جو رشتہ ساڑھے تین سال کے دوران سب سے بڑا ہونے والا جو ہے وہ اضافہ ہے تو شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ بھارت کے ذریعے کسی اور ملک میں فرار ہونا چاہتی ہیں وہ چونکہ حصود بھارت میں موجود ہیں ان کی بھارتی وزارت خارجہ نے اس خبر کی تصدیق کر دی ہے اب شیخ حسینہ واجد کا جو ویسا ہے امریکہ کا امریکہ نے اس کو منصوب کر دی ایک خبر یہ دوسری جانے وہ انہوں نے برطانیہ میں پولٹیکل آزائلنڈ کے لیے اپلائے کیا یعنی کہ سیاسی پناہ کے لیے برطانیہ نے ان کو سیاسی پناہ دینے سے سافت سافت انکار کر دیا ہے تو یہ ان کے لیے جناب بری خبر ہے کہ بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ کبھی فنلینڈ کبھی جناب یوکے تو کبھی امریکہ اب دوسری جانے رو فرسن کے لیے بڑی اچھی خبر ہے دالے دل سے گردی دالت نے تحریکہ انصاف کے رہنما رو فرسن کی درخواست سے زمانت جو ہے اس کو منظور کر لیا ہے اسلامباد کی دالت کے جاج طاہر عباس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رو فرسن کے خلاف ٹیرر فرنانسنگ کیس کی سمات کیجئے سلسلے میں پروسیکوٹر راجہ نوید اور رو فرسن کے وکیر علی بخاری نے دلائل دیئے دورانے سمات پروسیکوٹر راجہ نوید نے کہا کہ احمد وقاس کے بیان کے بعد رو فرسن کو کیس میں نامزد کر دیا گیا تھا پولیس کو معلوم ہوا کہ رو فرسن نے بھارودی مباد خریدنے کے لیے پیسے دیئے ہیں ان کے خلاف کیس میں نقابل زمانت دفعات میں وہ لگائی تھی یعنی کہ ایک بڑا شخص ہوئے آپ اس کے پر کیس بنا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایکسپوزیب چیز آپ نے برامت کرنی ہے آپ نے جناب کوئی بھارودی مباد برامت کرنے ہیں یعنی کہ کیس بنانے والا گھریں آپ اس پر غداری کا مقدمہ چلا سکتے ہیں آپ اس پر سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا سکتے ہیں تو یعنی کہ آپ مزاق اڑا رہے ہیں اس اداروں کا آپ ججز کا مزاق اڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کیسز ڈال کر ججز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر جو آپ نیریٹیب بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیانیاں آپ سے بن نہیں رہا تو بیسکلی یہ ساری صورتحال ہے کہ آپ اپنی پاؤں پر جو ہے وہاں لادیاں چلاتے چلے جا رہے ہیں میس ایڈوینچر پر میس ایڈوینچر اس وقت پاکستان کو پولٹیکلی طور پر سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے آپ مزید جب میس ایڈوینچرز کریں گے حکومت جب مزید آگ میں بھڑکے گی یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے سپریم کورٹ نے فیصہ دیا تا تارت صاحب پیس کانفس کرنے آگے کہ پی ٹی ایک اوپر پبندی لگا دیں گے امدان خان کے پرارٹیکل چھے اب اندازہ یہ لگائیں کہ یہ حکومتیں تو آنا جانیں آج نون لینک ہے تو کل کو پی ٹی ہے یہ تو پرسوں کو پیبلز پارٹی ہیں ادارے وہیں پر کھڑے وہ ان کی پولیسیز میں تبدیلی نہیں آئے گی تو یہ جو حکومت کام کر رہی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے بیسیکلی جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے وہ یہ جال بچھا رہے ہیں اور کل کو خان صاحب آئیں گے وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے یہ اس سب کی جو صورتحال ہے اب جناب آجائیں کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے خلاف اب تک آپ اس کو سب سے بڑا فیصلہ کر لیں اداروں میں بدترین تصادم کا ہائلٹ کر لیں تو کہنا غلط نہیں ہو کیسے اب آٹھ جڑیس کے خلاف آج طریقہ ادم اعتماد ہوئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آٹھ پانچ یعنی کہ اکثرتی فیصلہ تھا آٹھ جڑیس نے کہا کہ پی ٹی اے کو مقصود نشستیں ملنے چاہیے پاکستان طریقہ انصاف کو سیعتی دماغ تصریم کیا گیا پوری کوشش کی گئی پوری کوشش کی گئی کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کو یہ مقصود نشستیں نہ ملیں چونکہ ریاست کا فیصلہ ہے استابشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ عمران خان جب تک معافی نہیں مانگ لیتے ہیں آپ نے ان کو سپیس نہیں دیں مذاکرات چل رہے ہیں ڈیالا جیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ اونٹ شویو کس کر رہ بیٹھتے ہیں لیکن چونکہ استابشمنٹ کی فیصلہ کر چکی ہے تو پاکستان کی تاریخ ہے کہ جس نے استابشمنٹ سے پنگا لیا آپ نے بینظیر پر ہاتھ ڈالا ہوا دیکھا تو بینظیر یورپ بھاگ گئیں نواز شریف پر ہاتھ ڈالا تو پہلے سوہوی عرب تو پھر لنڈن اب بھی کوشش کریں جناب وہ لنڈن بھاگ جائیں لیکن ان کو بھاگنا بھی جا رہا شریف خاندان تو پورا خیر سوہوی عرب اور لنڈن بھاگ جاتا اور پھر کتر بھی بہت مشہور ہے تو خیر پھر دوسری دعنے برداری صاحب جو ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو وہ دبائی فرار ہو گئے لیکن ایک شخص تو ہے وہ شاید آوٹ آف سلیبس آ گیا کہ ابھی تک اس کی ایک پٹیشن بھی عدالت میں نہیں پڑی جس میں وہ کہتا ہے کہ انسانی بنیادوں کے اوپر میری صحت خراب ہے انسانی بنیادوں کے اوپر پر مجھے ملک سے باہر جانے دیا جائے اس کی پٹیشن نہیں پڑی اب اگر وہ ایک شخص تو ہے وہ ملک سے فرار نہیں ہونا چاہتا وہ پھر ملک بھی رہنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات اس کے ساتھ انگیجمنٹ یا بات بھی بہت ضروری اور عمران خان کو بھی دو قدم پیچھے اٹھنا ہوگا اور پھر جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ تو دیفنیٹلی ان کی سیاست جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی ہے جو اسے طاقت کے اندر ہیں ان کو بھی دو قدم پیچھے اٹھنا ہوگا کیونکہ عوام اس وقت مایوسی کی حالت میں عوام کو اپنی امید دینی تو امید کی کیرن کون ہے امید کی کیرن ایک ہی سکتے اس کا نام عمران احمد خان نے آتی ہے دائرہ اس کو تین کرون لوگوں نے وورٹ دے دی اب اس کے خلاف پھلا نہیں ہو سکتے اب اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ جناب ان کے مقابلے میں آ کر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو اب جو معاملہ بنایا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو اس کو بل پیش کر دیا گیا بلکہ اس کو منظور کر لیا گیا ہے الیکشن ایک ترمیمی بل اب یہ خبر میں نے آپ کو اپنے ویلوگ کے ذریعے شاید ساتھ آٹھ دن پہلے دی 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 کہ ایک بل لائے جائے گا یا تو دو چیزیں ہو سکتے ہیں دو آپشنز ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہ جریس جو ہے فوری طور پر فیصلہ جاری کرتے ہیں نظرسانی اپیل سنی جاتی ہے سپریم کورٹ کے اندر چیپ جیسز کی سبراہی میں فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس کی اپیل سنتا اور پھر بعد میں جریس سوئے وہ اپنے فیصلے سے اختلاف کرتے اور پھر پاکستان طریقہ انصاف سے مخصص سے چھین لی جاتی ہے اب ایسا ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا جریس سوئے فیصلہ نہیں دے رہے ہیں دوسرا یہ تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو ام این ایس تھے ان کے ساتھ آٹھ ووٹ توڑ کر فلور پاسنگ کروا کر جناب یہ جو بل پاس کیا جاتا دو تہائی حکومت لے کر چیپ جیسز کاسی فاجسہ کو اکسنشن دے سکتے تھے اب یہ بھی معاملہ نہیں ہو رہا پاکستان طریقہ انصاف کی بہت سارے ام این ایس ہوئے مروپ ہوش ہو گئے ہیں اب تیسری یہ تھا کہ آپ ایک ایکٹ لے کر آئیں اس کے لئے آپ کو دو تہائی کی ضرورت نہیں ہوتی اب اس ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہ کرتے ہیں اب ہوا اچھے ہے کہ قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کسر ترائے سے منظور کر لیا گیا ہے اور یہ الیکشن ایکٹ دوہزہ سترہ کے اندر ترمیم کی گئی جس کو اب الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چاپیس کر دیا گیا ہے پاکستان مسلم کی نواز کے لئے نموہ بلال لفر کیانی کی جانب سے بل ایوان میں پیش کیا گیا اور حکومت الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم بل مقصود انشیستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بھات لائی ہے جس میں سپریم کورٹ نے ناصر پاکستان مسلم طریقہ انساءت کو پارلیمان نے پارٹی تسلیم کیا بلکہ جناب ان کو مقصود انشیستوں کا بھی حق دار قرار دیا اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آٹھ جریس جنہوں نے یہ فیصلہ دیا فول کورٹ کا فیصلہ تھا اب فول کورٹ سے اوپر اگر دیکھیں اگر پانچ جریس یہ فیصلہ سن رہے ہوتے تو شاید آٹھ جریس کو اوپر معاملہ چلا جاتا یا فول کورٹ اس کو سن لیتا اب فول کورٹ کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ اس کو سسلیم نیکہ پر پہلے آپ نے دکھا کہ رات کو دارتیں کھول کر ملک میں پولٹیکل سیبٹی ان سیبٹی جو ہے وہ لائے گئی تھی وہ ایک داغ لگا اور پھر دوسرا داغ لگا کہ الیکشنز کی تاریخ اعلان ہونے کے بعد پنگاپو کے پی کے میں الیکشنز نہیں کروائے گے غیر قرمی طور پر جو ہے ملک میں جو ہے وہ اس طرح سے حکومتیں چلائے گئیں نگران حکومتیں چھ سے ساتھ ساتھ مہینے جو ہے محسن عقبی صاحب کام کر رہے تھے چلیں وہ بھی ایک ماضی کا ایسا ہے چلیں اس کو بھی آپ چھوڑیں اب آج ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں آٹھ جریسے کہا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیسی جماعت ہے لیکن پارلیمنٹ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کی کیا اوقات ہے یعنی کہ آپ پھر یہ دیکھیں کہ یہ تو ماضی کے لیے ایک ترینڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے جس حکومت تخلاف کوئی فیصلہ آئے گا آپ پارلیمنٹ کا غیر کورنی طور پر غیر آنی طور پر استعمال کریں گے اور سپریم کورٹ کا ایک ترینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی کہ چیف جسل سلامت ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کے اوپر جب ادم اعتماد کیا خان صاحب نے خان صاحب نے کہا آپ ہمارے بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے آپ میرا کیس نہ سنو آمیر فاروق صاحب نے کہا خان صاحب جب میں یہ کام کروں گا اور میں اس بینچ سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر یہ ترینڈ سیٹ ہو جائے گا پھر ہر کوئی اس طرح سے بات پر میں شروع کر دے گا اب یہ ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے بیسیکلی آپ تو خان صاحب کے کسے سنتے ہیں لیکن پرلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہیں تو یہ آٹھ ذریعات کے اوپر آج ادم اعتماد بھی ہے یہ پرلیمنٹ اور سپریم پورٹ آم میں سامنے بھی ہے تو اداروں کے درمیان یہ ہائی لیٹ سادم کا ہائی لیٹ کہ اداریں آن پیچ نہیں ہے آن بوٹ نہیں یہ چیز بڑی کٹیگوری کے لیے آپ کو بتا اب آجائیں کہ اڈیالہ جیل کے مدر ہنگامی ملاقات میں جناب شروع ہو گئے دو تین دنے پہلے شیر افضل مروز صاحب کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے یہ ایک پریس میں ازہاری ہوتا ہے پیٹھے جو ہے وہ ایک ڈیسیجن کرتی ہے کہ جناب شیر افضل مروز صاحب لگاتار جو ہے وہ پارٹی ڈیسیپلن خلاف برزی کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم وہ پارٹی ڈیسیپلن خلاف برزی کر رہے ہیں تو اب ہم ان کو پارٹی سے نکالتے ہیں شکواز نوٹسیز جاری ہوئے شیر افضل مروز صاحب وقت تاب اور توڑ حملے کر رہے تھے اب ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور ان سے قومی اسمبلی سے اسطیفہ بھی ڈیمانڈ کر دیا گیا اب معاملہ یہ ہے کہ بریشتر گھور نے کہا کہ میں تو لائل ہوں پتہ نہیں کس تیں جو ہے وہ یہ پریس جو ہے وہ جاری کر دی ہے اب پاکستان دریگر انزہ کو چیرنین بریشتر گھور نے شیر افضل مروز کو پارٹی قائد عملان خان سے ملاقات کی دعوت دے دی ہے اور شیر افضل مروز اور بریشتر گھور کی اسلامباد میں ملاقات ہوئی جو اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے میڈیا سے گفتکو کی کہ شیر افضل مروز کی بنادی رکلت کا نوٹفکیشن جاری ہونا غلط تیمی ہے شیر افضل مروز کا معاملہ ہمارا پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے دو دن سبر کر جائیں آپ کو اچھی خبر ملے گی یہاں تو آنی تر حمیم بدل جاتی ہیں یہ تو ایک پھر نوٹفکیشن ہے شیر افضل مروز ہمارے ساتھ ہے اور رہے گا میں تو کہتا ہوں کہ ابھی چلیں اور عمران خان سے ملاقات کر لیں تو یہ ایک جو ہے وہ شروطی حال آپ کے سامنے کہ بیلسٹر گھور جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور شیر افضل مروز کے ملاقات ہو جائیں لیکن خان صاحب سے بھی جب ریال جیل میں سوال پوچھا گیا خان صاحب شیر افضل مروز صاحب کو کیوں نکال دیئے تو انہوں نے تین چار بار صاحب نے سوال پوچھا خان صاحب نے اس جواب کا جواب سوال کا جواب دینے سے گریس کیا جواب نہیں دی پھر انہوں نے کہا کہ بات بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے اس قبر بیٹھتے ہیں شیر افضل مروز جو ہیں جیسے وہ پپلر ہوئے بلکل اس اتنا سے ان کی سیاست بھی زمین بوس ہو گئی ہے کہ آپ جس کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں یعنی کہ آپ جس کے کندوں پر چڑھ کر آئے ہیں عمران خان کی تصویر پر لوگوں نے ووٹ تو دیا ہے اور جس کا نام استعمال لگر کے آپ پپلر ہوئے ہیں یا آپ قومی استعمال میں پہلی بار آئیں اور آپ جب اس کے خلاف بیانیاں بنائیں گے تو یہ نہ پارٹی قبول کرے گی نہ یہ عوام قبول کرے گی کب تک لیتے ہیں اپنا خیال لکھی اور سمیدہ اپنے آزمین حلیقت نالا رکیبان پاکستان سمیدہ بار